موسیقی نمشکار درشکو میں ویجے گپتہ اس سمیں فیس ٹو فیس کے اس انکھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے جمہو کشمیر کی ایک اہم شخصیت جناب دلباک سنگھ صاحب جو کی ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے داریکٹر جنرل آف پولیس ہیں اور بڑے ہی اہم عوضوں میں جمہو کشمیر پولیس میں رہے ہیں سینئر آئی پی ایس آفیسر ہے اور انہوں نے بڑے ایسے کاموں کو انجام دیا ہے جس سے ہمارے جمہو کشمیر کا نام روشن ہوا ہے آج ہمارا مدہ ہے کہ ہر آدمی ہر میڈیا پرسن بات تو کرتا ہے ملٹینسی پہ ملٹینسی میں کتنے ملٹینس مارے گئے کیا ہوا کیسے ہوا لیکن کوئی بھی آج تک یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارے جوانوں کے لیے کیا کیا آپ نے اچھا کیا 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 ویل فیر کی سکیمز لائی کس طرح ان کے منٹل سٹیٹس کو سٹیبل رکھا گیا کس طرح ان کے گھر پریوار سے ان کی کنیکٹیوٹی کروائی گئی دور دراز ایریے میں جو ڈیوٹی دیتے ہیں انت ناک شپییاں کارگل لے ان لوگوں کو کس طریقے سے سویدھائیں پروائیڈ کرائی گئی کی بھائی وہ لوگ اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے بات کر سکے اپنے منٹل لیول کو منٹین رکھ سکے ان کے کھانے پینے کی کیا کیا سویدھائیں ہیں ان کے راشن بھتے کی کیا کیا سویدھائیں ہیں ان سب چیزوں پہ آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے جمہو کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شری دلباک سنگھ صاحب سے دلباک سنگھ صاحب آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں سواگت ہے دلباک سنگھ صاحب پہلے تو آپ کو مبارک بات ہے کہ جمہو کشمیر کی پولیس کی کمان کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو جوان ہمارے ایک سوا کروڑ جنتا کی رکشہ میں ایک سوا لاکھ جوان جو ہے مستعد ہے ان جوانوں کی سرکشہ کے لیے آپ اس سمیں جمہو کشمیر پولیس کے اچوڈی ہیں کس طریقے کی ان کی سرکشہ کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں پہلے تو میں آپ کی مبارک کے لیے آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں جے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں اس وقت جمہو کشمیر پولیس جو کہ ہندوستان کی سب سے بڑیہ فورسز میں جس کا شمار ہوتا ہے اس کو لیڈ کرنے کا موقع مجھے ملا ہے جی بالکل میں فخر مصوص کرتا ہوں کہ یہ فورس جس نے جب سے ملٹنسی شروع ہوئی ایٹی نائن سے تب سے لے کر کے آج تک سیکڑوں قربانیاں اپنی دی ہیں اور قربانیاں دیتے ہوئے یہاں پر امن و امان کو بحال کرنے میں اور لوگوں کو راحت پچانے کے لیے کام کیا ہے میں جوانوں کی سرکشہ کا جہاں تک سوال ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ اس وقت ایسے محول میں کام کر رہے ہیں جہاں ہر لیبل پہ جوان کیا جسینر اپسرز کیا ہر کسی کو اپنے کام کے چلتے رسک رہتا ہے اور ہماری لوگ سکشم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو اپنی سرکشہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے میں نے چارج لینے کے بعد سب جلوں کا دورہ کیا اس میں لے کارگل اور شنگر کے دسوں جلے کشمیر کے اور دسوں جلے جہاں کی اور اس کے علاوہ جو پولیس جسٹک ہے وہ بھی سب جگہ پہ وزٹ کیے سب جگہ ہم لوگوں نے اپنے جوانوں سے اپنے اپسروں سے رابطہ کیا سب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی سب کے ساتھ بات ہوئی اور سب کو یہ بتایا گیا کہ ان کی کارشیلی کیا ہونی چاہیے کیسے کام کرنا چاہیے اپنی سرکشہ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اچھا کام کیسا کرنا چاہیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جوان جمینی سطح کے اوپر بہترین کام انجام دے رہے ہیں اور آفیسرز بہت اچھی لیڈرشپ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے چلتے جو ان کی اپنی سرکشہ کے ساری انتجام ہیں یا ان کے لیے جو ان کو اتیاط برتنے چاہیے وہ بھی برت رہے ہیں جی بالکل دلپاک سنگھ صاحب آپ نے بڑی صحیح بات کہی ایک اور اہم پریشن اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آرمی میں یا پیراملٹری فورسیز میں کھانے پینے کا وشیش دھیان لکھا جاتا ہے جوانوں کا جو میس ہوتی ہے تو کیا یہاں بھی ڈائٹ چارٹ اور پروپر طریقے سے ان کو کھانا پروائیڈ ہوتا ہے جس سے ان کی سہت کا پورا دھیان رکھا جائے دیکھئے دونوں کھتوں کے بلکہ تینوں کھتوں کے کھانے پینے کے تھوڑے فرق رہتے ہیں کشمیر میں جمہو میں تو جیسی جیسی ان کی کھانے پینے کی حیرتس ہیں جوانوں کی اس کے مطابق ہر پولیس لائن کے اندر ہماری میس چلتی ہے بٹالینز کے اندر ہماری میس چلتی ہے باقی جونٹس کے اندر بھی میس چلتی ہے اور اس وقت ان کو جو کھانے کے لیے بھتا ملتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے چلتے وہ ہر طرح کا جو کھانا جو اچھی بیلنس ٹائٹ کے لیے ہونا چاہیے جوان کو ملتا ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ جوان اپنی میس خود چلاتے ہیں وہ خود تیہ کرتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے کس ٹائم پہ ہونا چاہیے البتہ پولیس کی نوکری ایسی ہے کہ کھانے پینے میں جو فیلڈ میں نکلتے ہو تو بہت بار جوان ٹائم سے کئی بار کھانا نہیں کھا پاتا ہے چائے پانی کی صوبیدہ اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے واشروم ٹوائلٹ کی صوبیدہ اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے میں سبتا ہوں کہ جوب کی ہیزرڈز ہیں کام کی مجبوریاں ہیں جس کے چلتے کبھی کبھی جوان وقت پر کھانا اور آرام نہیں لے سکتا ہے مگر میں اس کے لیے بھی جوان کو شہباشے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مجبوریوں کے باوجود بھی وہ اپنے کام کو اپنے کام میں کسی طرح کی کٹوٹی نہیں کرتا کس طرح کا کمپروائزنٹ کرتا دلباق سنگھ صاحب ایک اور اسی سے ساتھ کیونکہ کھانے کی بات چل رہی ہے راشن بھتے کی بات چل رہی ہے تو خیر ابھی آپ نے ڈی جی پی کی کماند سنبھالی ہے کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو پیچھے مجھے کہیں خبر آئی تھی اور ہم نے اس چیز کو جانا بھی تھا کہ جس طریقے سے آمی پیراملٹری فورسز کو راشن بھتا دیا جاتا ہے ہماری جمہو کشمیر پولیس کو کم دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیونکہ ہماری جمہو کشمیر پولیس جو ہمارے جوان ہیں وہ ایسے بحول میں کام کرتے ہیں جہاں جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ رسک فیکٹر تو ہی ہے تو کیوں ان کو برابر نہیں دیا جاتا اور اگر نہیں دیا جاتا تو آپ کا کیا ویجن ہے کہ اس کو برابر کروایا جائے دیکھیں ہر فورس کے اپنے اپنے کام کا دہرہ ہوتا ہے اور ہر فورس کو اپنے اپنے حساب سے ان کے کیا باتے ہوں گے کیسے ہوں گے کس فارم میں راشن دیں گے وہ رہتا ہے کیونکہ جیسے فوج کو بڑی بڑی انچی جگوں پہ اور دشوار جگوں پہ ہم سے زیادہ جو مشکل کئی جگے ہیں جیسے ال سی کے اوپر رہ کر کے تو ان کو کس طرح کا کھانا ملے گا ٹن فوڈ ملے گا تاجہ ملے گا کتنا فرش ملے گا کتنے دن کے بعد ملے گا کتنا پیسہ لگے گا اور ان کو ایسی جگوں پہ پہنچانے کے خرچے بھی فالتو جو ہیں اس طرح کے آتے ہیں ہم لوگ کیونکہ جیادہ تر ہنٹر لینڈ میں بلٹ اپ ایریاز میں پولیس کو کام کرنا ہے کبھی کبھا ٹھیک ہے دور پار کے لائکے بھی ہیں ہمارے پاس ہر جگہ پہ چوکی تھانے ہوں پہ بھی ہیں مگر ہمارا جو دہرہ اکار ہے وہ ریاست کے دہرے میں آتا ہے اور ریاست ہمیشہ ہمارے ویل فیر کے ساتھ کنسن رہتی ہے اور اس کے چلتے ایک بار نہیں بلکہ کتنی بار ہمارا جو راشن بتا ہے اور روائز ہوا ہے اور روائز ہوتے ہوتے آج جیتنا مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے مگر آنے والے ٹائم میں کیونکہ مہدائی بڑھتی رہتی ہے تو آنے والے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اس کو جو پرائیس انڈیکس بڑھتے ہوئے پرائیس انڈیکس کے مطابق اس کو بھی ایڈیس کیا جائے مگر گورنمنٹ پہلے ہی ہمارے لئے جو کر رہی ہے ابھی حال میں ہمارے جو شہادت پا جاتے ہیں جوان ان کے پرواروں کی بہتری کے لئے سر میں اس پہ آؤں گا آپ کے پاس سر اسی کے ساتھ ایک اور اہم پرشن ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے تو کٹھوہ کو کوئی جوان ہے اور شپایاں میں وہ گولیوں کی بہچار کے بیچ بیٹھا ہوا ہے اس کے منٹل لیول کو سٹیبل کرنے کے لئے کیا کیا اندر اس کی بیٹیلینز میں اس کے یونٹس میں کیا کیا ایسی سوویدائیں دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو سرکشت بھی اور اپنے منٹل لیول کو سٹیبل کر سکے دیکھئے پہلا تو یہ ہے کہ جوان جو کہ ٹرینڈ ہے پولیس فورس میں اور اس کو پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی میں مشکل حالات بھی شامل ہیں ملٹنسی کے دوران کام کرنا بھی شامل ہے اور ہمارا یہ لیڈرشپ کا فرج رہتا ہے کہ جوان پرپلی موٹیویٹڈ رہے اس کے ویل فیر کے ایشیوز ٹائم ٹو ٹائم ڈیل کیے جائیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارا جوان اور آفیسر پوری طرح موٹیویٹڈ ہے اور وہ مشکل حالات میں نہ صرف کام کرتے بلکہ کام کرتے ہوئے اپنی جان بھی نشاور کرتے ہیں شنگر میں جو انکاؤنٹر ہوا اس میں ہمارا لڑکا جو ریاسی کا رہنے والا تھا اس کی شہادت ہوئی وہ ہمارے سپیشل گروپ میں وہاں پر کام کرتا تھا اسی طریقے سے باقی جگہوں پر جہاں اپنے شوپیاں کا جکر کیا پلواما کلگام باقی جگہوں کا جکر کشمیر کے ہر جلے ہیں جہاں پر ہمارے جمہوں کے اور باقی جگہوں کے لوگ اور یوری پنچ کے لوگ ڈوڈا کے لوگ اور کشمیر کے اپنے لوگ بھی جو مل کر کے ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارا کمپوجٹ کلچر ہے سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی باجو پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کندی سیکندہ ملا کے کام کرتے ہیں یہ ہمارا پولیس کا ورکنگ کلچر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جب ہم لوگ کام پہ نکلتے ہیں تو ہمارے مند میں کسی ریجن کا کسی ریلیجن کا اثر نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ہم کام کو صرف کام سمجھ کے کرتے ہیں اور جوان پوری طرح مستعد ہو کر کہ اپنی ڈیوٹی کو انجام کرتے ہیں سر ان کے گھر کی کنیکٹیویٹی ان کے گھر سے بات کرانے کی بھی کوئی سویدھائے آپ مہیا کرواتے ہیں آج تو میرے خیال میں اس فرنٹ پہ کوئی دکت ہے نہیں ہر کسی کے پاس موبائل ہے سب جگہ سے موبائل پہ بات ہوتی ہے ویڈیو کال بھی ہوتی ہے مگر بیچ میں چھٹی بھی ہے باقی سب پرویجنز رہتی ہیں لوگ آتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ملتے ہیں تو کمیونکیشن کے فرنٹ پہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے سر ایک اور اہم چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سمیں جو ہمارے ریٹائر پولیس آفیسرز یا ریٹائر جوان جو ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے نہیں کہ کوئی پولیس کالونی ہونی چاہیے جیسے سینکوں کے لیے سینک کالونی ہے اسی طرح پولیس والوں کے لیے بھی کچھ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جوان اور آفیسر ایماندار آفیسر ہیں اور کچھ سبسیڈائز ریٹ پہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تو گورنر صاحب سے کہیں آپ نے ایسی بات نہیں کری وہ تو میرے خیال میں بہت ہی جیدہ کنسرن محسوس کرتے ہیں گورنر صاحب اور ہمارے باقی جو ریاست کی اتھارٹیز ہیں چاہیے ایڈوائجر صاحب ہوں چیف سیکرٹی صاحب مویون کومنٹ آف انڈیا کے لیول پہ ٹائم ٹو ٹائم اس وشے پہ چرچہ ہوا کہ سیکیورڈ اکاموڈیشن اور صحیح جگہوں پہ لوگوں کا رہنے رہنے کا سبدا جو ہے وہ ہونی چاہیے میں بڑے خوشی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ابھی اون یور ہاؤس سکیم کے تحت جمع کشمیر پولیس کے لیے ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہاؤزنگ کی جونرز کی جو سکیم ہے اور اس میں مجھے بہت بہت ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اپنا گھر خود بنانے کی خریدنے کی اس میں سبدا ہوگی جس کے اندر ہم لوگ جمع کشمیر بینک کی طرف سے لون وغیرہ جب باقی چیزوں کی سبدا کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ جوان اور باقی جو لوگ ہیں عددرانوں لے سکیں باقی ریٹائرڈ آفیسرز کو اس میں اکمونڈیٹ کر سکیں گے کس حد تک کر سکیں گے وہ بات بھی ابھی چرچہ میں ہے مگر اس کے اوپر ابھی فائنل فیصلہ جو ہوا بات میں لیا جائے سر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں جیسے کی ہمارے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں نے یہ پرشنی اس لیے پوچھا کیونکہ آپ کا دپارٹمنٹ میں بھی یہی سلوگن ہے سب کو ساتھ لے کے اپنے دپارٹمنٹ کو آگے بڑھانا یہ بہت بڑی بات ہے سر ایک اور اہم پرشن جس طریقے سے جوان جب شہید ہوتا ہے تو اس کے گھرگوالوں کے لیے اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی اسمبھف سی بات ہے لیکن پھر بھی جو پیسہ ملتا ہے وہ ایس کمپیریزن مطابق بہت کم آقڑے میں ہے لگ بگ ان کو اگر مجھے جہاں تک نولیج ہے کہ ایک سے سوا کروڑ کے بیچ میں ملتا ہے اور ہمارے جوان کو لگ بگ ساٹھ سے ستر کے قریب میں ملتا ہے تو پیچھے ہم نے سنا تھا کہ ہماری اس فریاد پہ ہمارے جوانوں کی اس چیز پہ کے لیے ہومنسٹری میں بھی وہ فائل گئی ہے تو آج اس کا کیا رکھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے ریویجنز ہوئی ایکس گریشیا ریلیف میں جو ہم لوگ کسی جوان کی جہاں افسر کی شہادت پہ دیتے ہیں جی وہ قابل تعریف ہے سرکار نے خود اپنا بہت بڑا کرتوے سامجھتے ہوئے اس کو کیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ اس کو فالو بھی نہیں کرنا پڑا ہے اس کے بغیر انہوں نے کیا ہے ابھی حالی میں یہ رقم بڑھا کر کے پنتالی سے ستر ہوئی ہے اور آنیبل گوانر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں ہے ہم لوگ اور اس کو فردر بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ ایشو اس وقت بھی سرکار کے جرے گوھر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی اس میں اور اضافہ ہوگا حالانکہ میں جہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بڑی رقم جو ہے کسی کی جان کی جو کمپنسیشن وہ پر پائی نہیں کر سکتی ہے مگر یہ بات بھی ساتھ ساتھ میں صحیح ہے کہ جب کوئی شہادت پا جاتا ہے تو اس کا پروار پیچھے ہے فیملی بچے ہیں ماں باپ ہے تو ان کو بھی تو اپنا گزارہ چلانا ہے اچھے سے اپنے گھر کا نروہ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا یہ کنسرن یہ سرحانیے ہیں اور میں سرکار کو اس بات کے لیے شکریہ بھی کہہ چکا ہوں ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں اور ایشو جیرے گوھرے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جلد اس میں اور اضافہ بھی ہو جی سمیہ کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دی جی پی صاحب میں آپ سے انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جوان جو آپ سے مل نہیں سکتے دور درازے ایلیا میں ہیں ان کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیکھئے میں اپنے جوان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں ہم ایک ایسی ارگنیزیشن کا حصہ ہیں جو بڑے لمبے عرصے سے بڑے کٹھن حالات میں کام کر رہی ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامجابی میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے جوان کا ہے کیونکہ جوان ہے تو فوج ہے تو جوان کے چلتے میں جوان کو شابہ سے کہنا چاہتا ہوں ان کے اچھے کام کے لیے اور آفیسرز کو ان کے اچھی لیڈرشپ کے لیے شابہ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جیسے ویل فیر کے ایشیوز کے اوپر ہم نے پہلے فوکس کیا ہے آنے والے ایشو میں ویل فیر کے اور میئرز لیے جانے والے ہیں اور ان کو جلد ہی انتجار ہونا چاہیے اور اچھی خبر کا اور اچھی کسی نہ کسی طریقے سے بہتر ویل فیر میئر کا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی وقت آئے گا جب ہم ایک اور اچھی نوسمیٹ کریں سر ایک آخری پرشن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ بڑا اہم ہے کہ جس طریقے سے پرانے سمیں میں پولیس کا نام سنتے ہی ایک شریف اور ایک عام آدمی درتا تھا پولیس ٹیشن جانے میں درتا تھا لیکن آج کافی ٹرانسپیرنسی آئی ہے آپ لوگوں کے آتے ہوئے تھا کہ ایک موڈرن پولیس ٹیشن بنیں گے جہاں آن لائن شکایتیں سنی جائیں گی اور پروپر طریقے سے ایک عام آدمی آم جنتہ کی سنوائی ہوگی تو اس پہ کیا ہے کہ کب تک یہ سارے پولیس ٹیشن کو موڈرن پولیس ٹیشن بنایا جائے گا دیکھیں بہت پیشرفت ہوئی ہے اس میں بہت پروگرس ہوئی ہے ان ایشیوز کے اندر ابھی چلتے چلتے جو گورمٹ اف انڈیا کا سی سی ٹی نس پرجیکٹ ہے اس کے اندر اتنی سروسز پبلک کے لیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آن لائن کمپلینٹ آن لائن فائل ہو سکتی ہے اف آئی آر آن لائن لگ سکتی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے ہمیں البتہ کچھ انٹرنیٹ کنیکٹوٹی جن باقی اس طرح کی جو چیزیں اس کو لے کر کے تھوڑی بہت ابھی کو پریشانیاں بیچ میں آتی ہیں سارا کام آن لائن کئی بار نہیں ہو پڑتا ہے آف لائن کر کے پھر اس کو دوبارہ لوڈ کرنا پڑتا ہے تو میں سائن تھا ہوں کہ یہ جمعباری جو ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کریم برانچ کی جن کو اس کے لئے نوڈل ایجنسی رکھا گیا ہے اس کو بڑے اچھے سے اندوارے ہیں مگر اس میں اور اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے مارڈن تھانے سیلیکٹر بیسز کے اوپر بنائے گئے تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر تھانے آج ضرورت مارڈل پلیسٹیسنٹ ہے ہر تھانے مارڈل تھانے ہونا چاہیے ایتا نہیں کہ یہ دو تھانے مارڈل ہیں اور دس تھانے جو ہیں وہ اسی حال میں ہیں ہم لوگ دیرے دیرے پہلے سے بہت زیادہ انفرسٹرکچر میں بہتری کر چکے ہیں ورکنگ کا جو ہمارا کام ہے جو اس کو بہتر کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم اس کو اور بہتر کریں گے کیونکہ پولیس کی جو سرسز ہیں وہ عوام کے لئے ہیں اور جتنی بہتر سرسز ہوں گی اتنا ہی عوام کی سیٹ سیکشنز زیادہ ہوں بلکل بہت بڑیہ بات دلباک سنگھ صاحب جو کی ہمارے جمہو کشمیر راجے کے ڈائریکٹر جنرل آو پولیس ہیں انہوں نے کہی دھنیواد دلباک سنگھ صاحب آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لئے جی درشک ہو یہ آپ نے دلباک سنگھ صاحب کو سنا اور انہوں نے روبھرو آپ سے یہ کہا کہ ہم ایک تو ٹرانسپیرنسی اور جہاں جو کچھ بیسٹ پوسیبل ہو سکتا ہے اپنے جوانوں کے ویل فر کے لئے ابھی تک کیا بھی جا رہا ہے اور آنے والے سمیں میں ہمارے ساتھ ہمارے گورنر صاحب بڑے کین ہیں ہمارے ایڈوائزر صاحب بڑے کین ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں دلباک سنگھ صاحب کی قابلیت کو آپ کے سامنے بتانے پہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جب سے انہوں نے کماند سمالی ہے لگ بگ لاس دو مہینے سے تو ملٹنسی کا گراف کس طرح گر رہا ہے کس طرح ان کے ارادوں کو نستے نابوت کیا جا رہا ہے اس میں ہمیں بتانا نہیں ہے یہ تو صاحب صاحب دکھ رہا ہے چلیں پھر حاضر ہوں گے اب نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوات